ویلکم ٹو انٹیلیکچولز ایوی نیو آج ہم فگر آف سپیچ یا لٹراری ڈیوائس کو ڈسکس کریں گے اس کا مطلب ہے وہ اسطلاحات جو کہ عدب میں اس کو پہتر بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں تاکہ کارئین جب بھی کسی عدبی شاہ پارے کو پڑھیں تو وہ اس سے بہت زیادہ لطف اندوس ہو سکیں اور اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر سکیں اس کی تعریف و تحسین کر سکیں اب ہم آتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کی دانب لٹراری ڈیوائسیز آر ڈا ٹولز یعنی عدبی اسطلاحات وہ ٹولز ہیں وہ ہتھیار ہیں ویچ ہیلپ دار رائٹرز جو کہ لکھاریوں کی مدد کرتے ہیں تو کریئیٹ آٹیپیکل سٹرکچر کہ وہ ایک عمومی ترطیب قائم کر سکیں ان دیئر ورکس آف لٹرچر اپنے عدبی شاہ پاروں میں تو کنوے دیئر میسیجیز جس کے ذریعے وہ اپنا پیغام ارسال کر سکیں ایموشنز اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں آئیڈیاز اپنے نظریات اینڈ بیلیفز اور اپنے اقائد ان اینڈ آرٹسٹک مینر ایک انتہائی آلہ اور امدہ طریقے سے تو دا ریڈرز اپنے کارئین یا اپنے پڑھنے والوں تک یعنی اس کا مطلب ہے کہ عدبی اسطلاحات وہ ہتھیار ہیں جن کے ذریعے رائٹرز یا لکھاری اپنے کارئین یا اپنے پڑھنے والوں تک اپنے جذبات پیغامات نظریات اور اقائد پہنچا سکتے ہیں اور اسی کے ذریعے وہ اپنے عدبی فنپاروں کو ایک خاص تطیب دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے کارئین کی نظر میں اپنے مطن کو بہت زیادہ قابل تعریف یا قابل تحسین بنا سکیں تاکہ دے میں اپریشیٹ دے سے مراد ہے یعنی کارئین ریڈرز پڑھنے والے تاکہ جو پڑھنے والے ہیں اپریشیٹ وہ تعریف و تحسین کرسکیں انٹرپیٹ اور وضاحت کرسکیں یا تشریح کرسکیں اور تجزیہ کرسکیں ایک عدبی شاہ پارے کا یا عدبی فنپارے کا اس کا مطلب ہے کہ عدبی اسطلاحات وہ ٹولز یا وہ ہتھیار ہوتے ہیں جس کے ذریعے لکھاری یا شورہ اپنے عدبی فنپارے میں ایک خاص ترطیب اور مناسبت پیدا کرتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ اپنے کارئین تک اپنے پیغامات اپنے جذبات نظریات اور اقائد بڑی امدگی سے پیش کرسکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مطن کو ایک خاص امدہ اور قابل تعریف بناتے ہیں تاکہ ان کے کارئین ان کو پڑھنے کے بعد انہیں اچھی طرح سے ان کی تعریف و تحسین کرسکیں ان کی تشریح کرسکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا عدبی تجزیہ بھی کرسکیں لٹریچر میں بہت سے فگرز آف سپیچ یوس ہوتی ہیں جیسا کہ سیمیلی میٹافر پرسونیفیکیشن انتھروپو مورفیزم ایلیٹریشن ایسوننس کانسوننس اینافورا انجیممنٹ سٹینزا رائم سکین میٹر لیریک اس کے علاوہ بھی دیگر بہت سی فگرز آف سپیچ یا لٹریری ڈیوائسز ہیں جنہیں ہم آنے والے لیکچرز میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے ان تمام ٹرمز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل پر لٹری ڈیوائسز کی پلی لیسٹ کو آف ایڈ آن وزٹ کرتے رہیں جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے تینک یو فور اٹینڈنگ ڈس لیکچر ڈسکرپشن 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 ڈسکرپشن